اسلام علیکم ناظرین ناظرین پارس جہاں زیب کے آج کے جو کیسے ہیں وہ ہیں جی حسن ایوب جو کہ لحفافہ صحافی کے نام سے مشہور ہیں اور نون لکھ کے کافی جو ہے وہ قریب ہیں تو دوسرے کیسے ہیں جی شعیب شاہین صاحب تو حسن ایوب اور پارس جہاں زیب کی آپس میں کافی جو ہے وہ چپکلش دیکھنے میں نظر آئی ہے تو آئیے پہلے حسن ایوب اور پارس جہاں زیب کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹھیک کہہ رہے وہ دائرے کا سفر یہ کب ختم ہوگا اس سے کب ہم باہر نکلیں گے اس پہ ذرا آگے بھی کرتے ہیں بات حسن ایوب صاحب آپ کئی ماں سے امران خان کو نا اہل امران خان لکھ رہے ہیں اب یہ جو دو مقدمات میں سزائیں ہوئی ہیں ایک میں بارہ سال ایک میں چودہ سال تو آپ کی خیال میں کیا یہ درست ہوئی ہیں کوئی قانونی سخم تو نہیں ہے آپ سے پوچھ رہی ہوں کوئی نہیں ہے جو پروسس فالو کیا گیا ہے آپ کے خیال میں جلدبازی ہوئی ہے یا وہ بھی نہیں ہوئی ہے کہاں سے جلدبازی ہوئی ہے کس طریقے سے آپ مجھے بتائیں کہ یہ جلدبازی ہوئی ہے تو میں اس کو کاؤنٹر کر دیتا ہوں تین سو بیالیس کا بیان میں نہیں ہوئی ہے تو شاہ خانہ میں امران خان کا ریکارڈ ہوا تھا یہ بیان ان کو جب بلایا تھا جج صاحب نے تشریف لے کر آئے تھے تو وہ سیر کرنے آئے تھے دالت میں سٹیٹ اپنے خرچ کی اوپر اس کو دیتی ہے لیکن سٹیٹ اٹرنی سے پہلے اس کو ایک اور آپشن دیا گیا ہے کہ آپ خود کروس اگزیمن کر لیں شاہ محمود کو بھی شاہ محمود کو بھی شاہ محمود کو بھی اور امران خان کو بھی دونوں کو جج صاحب نے کہا کہ آپ خود کریں کروس اگزیمن تو اگلے میں کروس اگزیمن کرنے سے انکار کیا وہ تو وکلا کی موجودگی میں کرنا چاہ رہا ہے مجھے یہ موجودگی کیا کہ کیا ضرورت ہے جو وکیل ہیں جب آپ کے وکیل پیش نہیں ہو رہے عدالت کہہ رہی ہے کہ محترم آپ کا کیس ہے جرا کون کرتا ہے وکیل کرتا ہے نا ایران خان نے خود جرا کرنی تھی شاہ محمود کو بھی شاہ محمود کو بھی شاہ محمود کو بھی سپریم کور تک لوگ پیش ہوتے ہیں سر یہ گواہان سے سرکاری بھکلا نے جرا کی ہے آپ مجھے یہ بتائیے آپ کو بھی اچھی طریقے سے معلوم ہے کس قسم کی جرا ہوئی ہوگی وہ پہلی تو بتا دوں حسن یوسف تو ہمارے بھائی ہیں پر نونلی کے پیار بڑا ہے بہت زیادہ ہے ہم حسن میں ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں حلات اور واقعات جس طرح آپ نے مہر نیازی پر آنکھیں بند کی ہیں جس طرح آپ تو مہر نیازی پر آنکھیں بند کی ہیں اچھا خاصہ مال پانی بنایا ہے لیکن آپ کو بولنے کی قرارتی نہیں ہے ہم ایسے ہی بتھا دیتے ہیں حسن یوسف کو اچھا مقدمے پہ آ جاتے ہیں ان کا پیار اپنی جگہ رہنے دیں یہاں پہ ہر کسی کا پیار کے لیے ہوتا ہے یا رہنے دیں پیار کو آپ مجھے سب مقدمے پہ آئیں مقدمے پہ یہ بتائیں کہ جج بشیر صاحب جو ہیں تو کیا کوئی مجبوری تھی کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں بڑی ارجنسی دکھائی گئی ہے اس کیس میں بڑی جلدبازی دکھائی گئی ہے تو کیا یہ بھی مجبوری تھی کہ جج صاحب کا نام جو ہے وہ گینیز بک آوال ریکارڈ میں درج کرانا تھا کہ اتنے وزرائی آزب ان کے سامنے پیش ہوا اور اتنوں کو انہوں نے ہی سزائیں دی ہیں اور آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو سزائیں ہو گئی ہیں یہ تھوڑی دیر بھی ہائی کورٹ میں نہیں ٹک سکیں گی بجائے نا اس کی دیکھیں دونوں تو کیس ہے نا ایک سائیفر کا ہو گیا ایک یہ تشاہ خانہ کا ہو گیا سائیفر والے کیس میں یہ یا یہ والا کیس دونوں صورتوں میں 342 کی ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ایک پہلی خرابی ہے جو کہہ رہے نا کہ دیو پروسس ہوا فیئر ٹرائل ہوا آرٹیکل ٹین اے کہتا ہے کوئی بھی کیس ہو اس میں دیو پروسس فیئر ٹرائل ڈیفنس کا فیئر ٹرائل اپرچنٹی ملنے چاہیے فیئر ٹرائل ڈاز ناٹ مین کہ آپ ایک میرا وکیل ہے میں ان کا مخالف ہوں کالا وہ وکیل اٹھ کے ان کا وکیل بن جاتا ہے میرے خلاف پراسیکیوشن کا وکیل بقیدہ حاضری لگی گئے اٹرنیس شیٹ پہ اس کو اٹھا کر کے وکیل بنا دیا عمنار خان کا وہ کیسے جلا کرے گا وہ تو پارٹی ہے نمبر ٹو مجھے بتا دیں ایک قانون میں 342 کی سٹیٹمنٹ دیں گے خان صاحب کی تو سائفر میں ہوئی بھی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی نئی بھی تھی سائفر میں خان صاحب نے تو شاہ خانہ میں دینی تھی 342 سٹیٹمنٹ دونوں کی آنی ضروری ہے یا ایک کی سٹیٹمنٹ آنے کے بعد دونوں کو سزا ہو سکتی ہے تو خان صاحب کیوں نہیں لائے ایک کیس میں جو توشہ خانہ والا ہے اس کی بات الگ ہے سائفر کی الگ ہے وہاں سٹیٹمنٹ نہیں ہوئی تھی شاہ محمود قریشی کی وہ سٹیٹمنٹ لیے بغیر اس کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ گواہان کی فیرس دینا چاہتے ہیں وہ گواہان کو سنے بغیر ان کو پروڈیوز کرنے کا موقع دیئے بغیر وہ نہیں سٹک ڈاؤن کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایک ہوتی ہے بحث آرگومنٹس ہوتے ہیں کہ میرے کیس میں یہ یہ میرے فیور میں آرگومنٹس ہیں پراسیکیوشن کے آرگومنٹس ہوتے ہیں ہمارے فیور میں یہ یہ آرگومنٹس ہوتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ آتا ہے لہٰذا یہ دونوں کیسز میں یہ دونوں کام نہیں ہوئے لہٰذا اس کا قانون کی نظر میں یہ ٹرائل یا یہ ججمنٹ نات ان اکارڈس وید کانسٹیوشن ہے کہا جاتا ہے کہ اگر سزا تین سال سے زیادہ ہو تو اس کی معتلی یا جو زمانت ہے اس میں پھر کافی مشکل ہو سکتی ہے اب یہ بارہ سال اور چودہ سال کی جو سزائیں ہیں ایک طرح کی پھر عمر کہہ دی ہوگئی نا دس اور چودہ تو یہ ایک عمر کہہ دی ہوگئی نا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر ہائی کورٹ سے جلدی ریلیف مل سکے گا ابھی آپ لوگ تو کہہ رہے چودہ سیکنڈ بھی نہیں ہے مسئلہ سزا کا نہیں ہوتا مختیار اس لیے ہے کہ کیس ٹو کیس دیکھا جاتا ہے مثلا سات سال سزا ہو تین سال بھی ہو اگر کیس اتنا سٹرانگ ہو تو ضروری نہیں ہو سسپنڈ ہو لیکن اگر سزائے موت بھی ہو اگر کیس میں اس طریقے سے فیصلہ کیا گیا ہو تو وہ ایک پہلی پیشی پر سزا موتل ہونے کا چانس ہوتا ہے اور اس لیے کہ اس کیس میں جو دیو پراسس ہے اس کی دھجیاں اڑائی گی فیئر ٹرائل کی اپرچنٹی نہیں ملی اب ہائی کورٹ کب جائیں گے آپ اور دونوں میں سزا موتلی اور زمانت کی دونوں میں اپیل دائر کریں گے تو پھر اپیل کب تک لگ جائے گی چونکہ یہاں پاکستان میں تو سالو لگ جاتے ہیں اپیل جو ہے سسپنشن جدی لگ جائے گی جو اپیل کے ساتھ سسپنشن ہوتی ہے نا وہ بیل اپلکیشن ہوتی ہے ویری نیکس ٹی لگ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر جج چاہے تو اسی تاریخ کو سزا موتل کر دے جج چاہے تو پراسی کورٹ کو سنے پربانی چیئرمن تحریک انصاف نے کی ہے جج محمد بشیر صاحب تھی اب تو جو تاریخیں وہ کر گزریں ہیں جس طرح ہمیں وہ انہوں نے پروجیکٹ کیا تھا جج محمد بشیر کو کہ وہ بہت ہی اماندار بہت ہی اچھے اور بہت ہی جنہی ہیں نا اپرائیڈ قسم کے جج ہیں تو ان کو خلاقی طور کی اوپر اب ان کے فیصلے خلاف اپیل ہی نہیں کرنا چاہیے ان کے فیصلے کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے کہ میرے کان تو پک گئے تھے جج بشیر کی تاریخیں سن سن کر پہلی بات تو یہ ہے بہت تاریخیں کی ہے میں نے خود کانوں سے سنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی پہلے انہوں نے غلط بیانی کیا آگے میں بڑھتا ہوں کہ وقت آپ کے پاس چھوٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ 342 سٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی بہت ماشاءاللہ بڑے وکیل ہیں ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں سپریم کورٹ کے بڑے وکیل اور یعنی ایک سرد سمجھی جاتے ہیں سرویس میکٹرز کے اندر لیکن ان سے پوچھے کہ 342 کا سٹیٹمنٹ کیا پرویز مشرف کا ہوا تھا کہ جس کو سائے موت ہوئی تھی تو پرویز مشرف کو سائے موت ہوئی تھی 342 کی سٹیٹمنٹ کے بغیر ہی پرویز مشرف صاحب کو سائے موت بھی ہوئی اور وہ سپریم کورٹ تک برقرار بھی نہیں تو یہ کہہ دینا کہ یہ دیو پروسس نہیں ہے اس کیوں پر ختم ہو جائے گی تو اگر آپ کیپ سٹیپنگ میں نے تو کچھ نہیں کہنا یہ لازمی ہے یہ 342 کا جو 342 کی سٹیٹمنٹ ملزم سامنے موجود ہو اس کی آپ سٹیٹمنٹ نہ لیں اور سزا سنا دیں آپ نے دیفنس ایوڈیس نہیں دی 342 کی سٹیٹمنٹ مشرف کو سو پیشیوں کی موقع منا سو پیشیاں وہ نہیں آتا اس کا وکیل موجود ہے جو بندہ اپسکانڈر ہو جائے نہیں آتا چلا گیا ہے بھاگ گیا ہے اس کا وکیل موجود ہے اس کی موجودی میں ہو سکتی ہے سٹیٹمنٹ لیکن ایک شخص ملزم موجود ہے آپ کے سامنے دوسرا ملزم وہ کھڑا ہے کہ میری سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرو جج کہتا ہے کہ میں نے آپ کو سزا سنا دی اس سے پاکستان کی تاریخ میں ایک کیس بھی اگر ایسا ہوا نکل آئے میں وقالت چھوٹوں گا یہ کیسز اب ہائی کوٹ مقدمات ہائی کوٹ میں ٹک سکیں گے کہ انجام میاں نواز شریف مریم نواز والے کیسز والا ہی ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دونوں کیسز سائیفر کیس کی پہلے بات کریں یہ پہلے ایمین بات کریں سائیفر کیس کی سائیفر کیس میں بقول ان کے کہ شاہ محمود قنوشی صاحب کا سٹیٹمنٹ نہیں ہوا بانی چیئرمنٹ کا ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ وہ بانی چیئرمنٹ نے سٹیٹمنٹ جو دیا لیکن شاہ محمود صاحب نے شاہ دینے سے انکار کر دیا شاہ محمود قنوشی صاحب کی حد تک اگر اگر due process of law نہیں ہوا تو ان کو عدالتوں پر اعتماد ہے تب ہی عدالتوں پر پیش ہو رہی ہیں تو سسپیٹ کر دیں گے یہ آسا نہیں بشا بی بی کا کیا معاملہ ہے ان کو کیوں بنی گالا وہاں پر جائے گیا پی ٹی آئی کہتی ہے ان کی تو کوئی ایسی demand نہیں تھی وہ کہتی ہے مجھے دھوکہ دیا گیا خان صاحب لات لیں آج بھی دیکھیں جس طرح کا ان کو بیرک ملی ہوئی ہے جیل کے اندر جس طرح کا ان کو نیا واشنم بنا کر دی ہے یہ تو ناظرین آپ نے پرس یہاں زیب اور حسن عیوب کی بات چیز سنی تو حسن عیوب صاحب کا کہنا تھا کہ جو سزائیں دی گئی ہیں وہ سو فیصد درست سزائیں دی گئی ہیں تو پرس یہاں زیب نے کہا کہ توشہانہ کیس میں تو عمران حان آصف زرداری مریم نواز اور شاہد اکان عباسی وغیرہ ان سب پر توشہانہ میں کیس لگے ہوئے ہیں لیکن وہ عمران حان سے پہلے کے لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ان کی تو کوئی جو ہے وہ ڈیٹ نہیں آئی اپیل کی یا کوٹ میں کیس نہیں لگا تو عمران حان کا کیس جو ہے وہ اتنی جلدی کیوں نبٹایا گیا کیونکہ بات ساری ہے کہ میچ فکس تھا اس لیے سارا کچھ کہ عمران حان کو سزا دینا ان کا مقصود تھا کہ عمران حان کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے اسی طرح وہ پارٹی کو بھی پیچھے کر رہے ہیں پہلے بھلے کا نشان چین لیا اب لوگوں کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا ان کے بینر پوسٹر سب پھڑے جا رہے ہیں ان کو کوئی بھی لیول پلنگ فیلڈ نہیں دی جاری تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر الیکشن نہیں کروانا تھا تو پھر نواز شریف کو وزیراعظم بنانا تھا تو اس کو پہلے ہی بنا دیتے الیکشن پہ اتنا حرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی تو یہ تاجیہ ہمارا آج کا پرکرام اجازت دیجئے اللہ حافظ